موسیقی موسیقی میرا خیال ہے میرا یہ ماننا ہے کہ متاثرہ فرد کی بات پر یقین کرنا چاہیے نہ کہ victim blaming شروع کر دینی چاہیے تین سال پہلے جب یہ واقعہ سامنے آیا اس وقت کی opposition جو اب حکومت میں ہیں انہوں نے سب جماعتوں نے یہ کہا کہ یہ Justice جعوید اقبال کا personal matter ہے ہم خواتین تب بھی روتی پٹتی رہیں کہ یہ personal matter کیسے ہے ایک شخص جو اپنی power جو اپنی position کا فائدہ اٹھا کر کسی بھی عورت کو exploit کرتا ہے sexually harass کرتا ہے اس کے اوپر جھوٹے مقدمات کی بارش کروا رہا ہے جس کہ وہ blackmail ہو جائے اور جو وہ چاہ رہا ہے اس کے ازائم کامیاب ہو جائیں یہ اس کا personal matter کیسے ہے ایک ایسا عہدہ ایک ایسی position جو ریاست پاکستان نے اس کو دی تھی لیکن تب کسی نے نہیں سنا وہ ادا ذاتی معاملہ ہے اور اس کے بعد اچانک سے اس شخص کو کسی نے نہیں سوچا کہ اس کی نیپ قوانین میں ایک ترمیم ہوئی اس کی مدت میں توسیح ہو گئی اے کے میں ہویا ہے اے دے ہون پتا لاغ رہا ہے نا کہ وہ citizen portal دے اٹھے وہ متاثرہ عورت نے اپنی شکایت کیتی ہے اس کو بقول طیبہ گل کے ان کا جو بیان سامنے آیا ہے کہ انہیں پی ایم ہاؤس میں بلوایا گیا اور وہ یو ایس بی جس میں سارے ثبوت تھے وہ ان سے ہتھیالی گئی اور پینتالیس روز تک انہیں پی ایم ہاؤس میں جرغمال بنا کر رکھا گیا اور انہی ثبوتوں کی بنیاد کے اوپر پھر جسٹس جاوید اقبال کو بلیک میل کر کے نیپ کو سیاسی جماعتوں سیاسی مخالفین کے خلاف ایک political engineering کا ٹول بنا لیا گیا اچھا یہ تو آپ بات کر رہی ہے بس میری آخری بات ہے اس حوالے سے اگرچہ بہت لمبی تقریر ہو سکتی ہے یہ منصف تھا ان کی کرتوتوں کے پلندے اگر عمران خان کے پاس جاتے ہیں جو کہتے تھے کہ وزیراعظم ریاست کا باپ ہوتا ہے وزیراعظم قوم کا باپ ہوتا ہے اور صرف ریاست نہیں ریاست مدینہ بنانے کے دعوے دار تھے اور وہ باپ لگا ہوا تھا یہاں پر اپنے غلوں یہاں پر ایک عورت اپنا مقدمہ اس کے پاس لے کے جاتی ہے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے اپنی وہ دو ٹکے کی انہا کی تسکین کے لیے سیاسی مخالفین کے انہوں نے کہا میرے ہاتھ بٹے رہا آ گیا ہے میں آتا ہوں انہوں نے بلیک میل کر کے جو چاہاں کرا سکنا تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کو اس چیز سے الگ رکھیں وہ پرائیم منیسٹر لگا ہوا تھا یہاں پر اور کاشی صاحب یہ بات ایک وکٹم کے بیان کا حصہ ہے یہ تمام معاملہ اور یہ صرف ایک وکٹم نہیں ہے آمنہ مسعود جنجوہ نے ابھی اسی ہفتے بتایا کہ ایک پشتون خاتون اس جبری گمشدگیوں کے کمیشن کے سامنے پیش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر گمشدہ ہے لا پتہ ہے اور اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم اتنی خوبصورت ہو تمہیں شوہر کی کیا ضرورت یہ کیا چل رہا ہے اس ملک میں یہ ہے ہائی پروفائل کیس پن گیا ہمارے دفاتر میں ہماری یونیورسٹیز میں ہمارے ہر جگہ پہ ہاں سپٹلز میں ہر جگہ پہ ایک بوس جو ہوتا ہے یا ایک جو پروفیسر ہوتا ہے یا ایک جو جس کے باس کچھ نہ کچھ اختیار ہوتا ہے انہوں نے پنجابیج کی دیا ہے اککو گی مارندہ اختیار ہوتا ہے مطلب افشاہ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ تو اس کے جوب پرکس میں شامل ہے مطلب اس کو یہ بتا دے کہ اتنی دنخواہ ملے گی اس کو اور ایک ہاؤس رنٹ ملے گا میڈیکل مفت ملے گا اور وہ پورے کیریئر کے درمیان سات سو اکتر خواتین کو حرائز کرنے کا جو ہے اس کو وہی جازت ملے گی میں آپ کو چھوٹی سی نسال دیتی ہوں یہ تو تین افراد کا ابھی نام سامنے آرہا ہے نا کہ جسٹس جاوید اقبال and then ڈی جی نیب لاہور سلیم شہزاد جن کے اوپر یہ الزام ہے کہ انہوں نے ان کو برہنا کر کے ان کی ویڈیو بنائی اور پھر ان کے شوہر کو طیبہ گل کے شوہر کو وہ ویڈیو دکھائی جاتی رہی اور پھر سپوکس پرسن نیب ابھی یہ تین لوگوں کے نام آرہے نا یہ تو تھوڑے ہائی پروفائل جو آپ کہہ رہے ہیں میں آپ کو چھوٹی درین مثال دے دیتی ہوں اس ملک میں خواتین پینشنرز خاص طور پر جو بیوان ہیں انہوں نے سال میں دو دفعہ نان میریٹ سرٹیفکیٹ جمع کروانا ہوتا ہے تب ان کو پینشن ایشو ہوتی ہے اگر وہ سرٹیفکیٹ لیٹ ہو جائے یا اس کو لیٹ کر دیا جائے اگر وہ تھوڑی سی ینگ ہے اس کو جس ہریسمنٹ کا جس مینٹرل ٹورجر کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ شاید اس مواشرے کا مرد سمجھ اور سوچ بھی تصور نہیں کر سکتے بہانے بہانے سے کہا جائے گا آپ پوسٹ کیوں کر رہی ہیں آپ آفیس دینے آ جائے کریں جی یہ باتیں ہیں اور بالکل ایک ایسی سوسائیٹی جس کے اندر پیٹریارکی اتنی اور میسوجنی اتنی خطرناک طریقے سے پریکٹس ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے میں کچھ اور باتیں جو ہے وہ اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب اس طرح کا کوئی باقیہ سامنے آتا ہے جب کوئی خاتون کسی مرد کے اوپر اپنی ایتھارٹی کو جو بھی اس کے آفیس کی ایتھارٹی ہے اس کو استعمال اس کو ناجائز استعمال کرنے کی بواد کرتی تو کیا رییکشن سامنے آتا ہے پرسنل ایشو آپ نے گنوایا یہ تو اس کا پرسنل ایشو ہے وہ جانے اور وہ جانے پتہ نہیں اس نے کیا کہا ہوگا ایسے ہمت تو نہیں ہوتی خاتون بہلے اشارہ کرتی ہے پہلی بات یہ ہوتی ہے ایک کرن کی گئی سی ایک کرن کی گئی سی پہلا سوال یہ ہوتا ہے کپڑے کے اس طرح دے پائے ہوئے سی ٹیٹ کپڑے سی کھلے کپڑے سی کی رانگ سی میکپ تو نہیں کیا ہوا تھا نہیں تو یہ گھر سے نکلتی کیوں ہیں یہ عورتیں گھر سے کیوں نکلتی ہیں یہ تو ایک ٹائپ ہوگی نا ویکٹم بلیمنگ والے اور اگر وہ اس دفتر میں ہی کام کر رہی ہے تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صرف اصل میں یہ مرد کو نیچہ دکھا کر اوپر جانا چاہ رہی ہے اس طرح سے ایک اور رویہ بھی ہے جو لوگ سوچتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے مطلب اور وہ واقعا نہیں بھی کرتے خواتین کا استحصال نہیں کرتے جو مرد ویسے یہ میں نے بہت بڑی سٹیٹمنٹ دے دی ہے سوچنا پڑے گا وہ کون سے مرد ہوتے ہیں لیکن جو مرد ہوتے ہیں اور جن کو اپنی مردانگی کا معن ہوتا ہے یہ پیکج ساتھ میں آتا ہے لیکن میں نے دیکھا کہ جو موتے دل لوگ ہیں جو تھوڑی سمجھ رکھنے والے جن کی کھندردی ہے اس اسیشو کی طرف اور ان کو پتا کہ زیادتی ہو رہی ہے خاتون کے ساتھ تو پھر وہ اپولوجی بھالا رویہ لے آتے ہیں وہ اب یہ جیسٹس جاوید اقبال کے حوالے سے لوگ پھکڑپن پر اتر آتے ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آتی اتنے بڑے بڑے صحافی ہو کر آپ اس معاملے میں سے تھٹا کیسے نکال رہے ہیں مطلب ان کی ایج کا حوالہ دیکھیں کہ ان کی تو اتنی ایج ہے کبھی یہ حوالہ دیکھ کبھی ان کے کشتے مجھ انہوں کے حوالے دیکھیں یہ کیا تماشا چل رہا ہے آپ لوگ اصل معاملہ ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتے آپ لوگ اصل مسئلے کو ختم کرنا ہی نہیں چاہتے اس لیے وہ ڈسکس بھی نہیں ہوگا یہ تو آپ نے کہا نا مطلب اس کو مزاق میں اڑانے والی بات ہے میں بات کر رہا ہوں اپولوجی پیش کرنے کی یہ بھی اپولوجی ہوتی ہے دو درہنگی اوڈی عمرتے ویکھونا اور یہ یہ کہ اے نو آئے ہی ٹکری سی اور نو کمی سی علی زفر والے معاملے میں کیا سب سے زیادہ مصال سامنے آتی رہی ہے انہوں کمی سی جس کے سر پہ اس وقت کے وزیراعظم کا ہاتھ تھا وہ امبیسٹر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک اور روئیہ ہے نہیں کاشی صاحب ہو سکتا ہے کہ کل کلا کو جسٹس جاوید اقبال کو بھی ستارہ امتیاز سے نواز دیا جائے آجا یہ ایک بات ہے ایک اور روئیہ جو میرا خیال ہے کہ سب سے خطرناک ہے کہ دینایل کر دیا جاتا ہے کہ ایسا تو ہوا ہی نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا جب یہ معاملہ دو تین سال پہلے سامنے آیا تھا تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ یہ تو پی ایم ایل این نے پلانٹ کی ہے یہ عورت تاکہ اس چیئرمن نیپ سے ان کو بیک فوڈ پہ بھیجا اور میں یہاں پر باقی جماعتوں کے ساتھ ساتھ میں پاکستان کی دونوں بڑی جماعتوں کو سوال کرنا چاہتی ہوں پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلمن لیگ نواز دونوں اپوزیشن میں تھیں ان دونوں نے نہیں سوچا کہ کیا چل رہا ہے اس کو مسلحت نہیں کہتے آپ یہ سوچئے کہ اتنے عرصے میں ان لوگوں نے مزید کتنے خواتین کی زندگیاں عذاب بنائی ہوں گی وہ کس ٹراما سے گزر رہی ہوں گی ان میں اتنی ہمت نہیں ہوگی یا ان کو گھر سے اس طرح کی سپورٹ نہیں ہوگی کہ وہ پبلک میں آ کر خود پر بیٹی ہوئی تکلیف کو بیان کر سکے اس کا حل یہ نہیں ہے کہ عبرت کا نشان بنا دیا جائے میں یہی بات کرنے والا تھا کہ اس کا حل یہ نہیں ہے کہ کوئی وزیر جو ہے بیان دے دے کوئی اس طرح کی بات ہو جائے کوئی ایون قانون سازی بھی شاید اس کا حل نہیں ہے یہ ہمارا سماجی رویہ ہے اور اس کو ختم کرنے کے لیے کچھ باتیں ریالائز کرنی پڑیں گی کہ ہمارے سماج کا سٹرکچر پیٹری آرکیل ہے جس کے اندر مرد کو جیسے میں نے کہا کہ اس کو یہ اجازت ہے اور جب تک یہ ریالائزیشن نہیں ہوگی جب تک عورت کو برابری نہیں دی جائے گی جب تک اس کی بات کو سچ نہیں سمجھا جائے گا جب تک جب تک کہ اس نظام میں جنڈری کوئیلٹی نہیں آتی جب تک کچھ ٹھیک نہیں ہوگا اور یہ زوم ہونا یہ تکبر ہونا کہ میں دوسروں سے بالا ہوں میرے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا اب یہاں پر اگر جسٹس جعوید اقبال کے خلاف کسی کاروائی میں یہ کہا جائے گا کہ ان کی تنخواہ پینشن مراد کو تھوڑا کڑچ کیا جائے تاکہ یہ سزا محسوس کرے تو سب کو یاد آجائے گا کہ نہیں نہیں یہ سینگر سیٹیزن ہے انسانی حقوق فلان ڈھمکان پھر آپ کس طرح سے چاہتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں سارے آم پھانسیاں ہی جان دے سارے آم پھانسی دین دے نال ایک ریپیس نو یا ایک حریسر نو معاملہ نہیں بدلنا یہ رویہ جو ہے کہ عبرت کا نشان بنانا اور سارے آم پھانسی یہ غلط رویہ ہے سزائیں ہونی چاہیے لیکن سزائیں اسی طریقے سے ہونی چاہیے جیسے کہ کسی محاذب معاشرے کے اندر ہوتی ہیں اور سزا کے ساتھ نظام کے اوپر جو مرد کی اجارہ داری ہے نا ذرا اس کے اوپر بھی غور کریں کہ اس کے اوپر کیسے کام کرنا ہے طاقتور مرد کی اجارہ داری جو بربادی لاتا ہے نظام میں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں ہم اور ہمارے ہاں حال یہ ہے کہ جب عورتیں ایسے مطالبات لے کے نکلتی ہیں اپنی ازادی کے لیے اپنے حقوق کے تحبوس کے لیے تو کہا یہ جاتا ہے یہ کونسی ازادی مانگ رہی ہیں کیاڑی ازادی چاہی دیئے نا عمران خان نے تو آخری عورت مارچ کو ٹرش کروا دیا اب کل پرسوں سے پھر عورت مارچ کو ہی کہا جا رہا ہے کہ یہ میٹو والی کہاں گئی ہیں یہ عورت مارچ والی کہاں گئی ہیں بھائی ہم بول رہے ہیں کیا آپ میں اتنے گٹس ہیں کہ آپ ایک طاقتور مرد ایک بھی نیسی عمران خان بھی وچے شامل ہے اوہدار ٹولہ بھی شامل ہے ادھر سے جسٹیس جاوید اکبال کا بھی پورا ٹولہ شامل ہے کوئی عورت نہیں ہے اس میں ملووث ان مردوں کو کال آؤٹ کریں گے کال آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے اور سچ کا سامنا کرنے کی ضرورت ہے سچ کا سامنا کرنے کی واقعی ضرورت ہے موسیقی